اس وقت یہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے میرا جسم میری مرضی ہے بھائی آپ کی مرضی نہیں چلے گی ہمارے جسم کے اوپر وہ دن چلے گئے وہ دن چلے گئے عورتیں اب کھڑی ہوئی ہیں آپ کی مرضی ہمارے جسم پہ نہیں چلے گی آپ کی طرف آنگی آپ کی رائے کا بھی اترام ہے ان کی رائے ہیں ان کو دینے دیجئے سینیٹر صاحب آپ کو میری بات سننی پڑے گی ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے ہماری مرضی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پر لڑکیوں کے لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی جائیں ایسا نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے کریں محترم محترمہ مجھے ابھی بول لیے دیئے نہیں کہ آپ نے بول لیا میری باری تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت مل گئے اپنے اجازت ہو جانی چاہیے گریس پلی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پلی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرم طریقے سے استعمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ کی اور اس کے اندر کوئی پہنچ بات نہیں تھی اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی میں تھی آپ مجھے بتائیے کیوں لال مسجد کے گھنڈوں نے جا کے اماروی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی خلیل رحمان کمر صاحب میں 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 واپس آتی ہے پولیس نے مہترمہ میری بات سنے آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آؤں گی خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر جو بانرز اور پوسٹر اٹھا کر جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کی گریس کو لے کر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹر اور بینرز اور اس پر کچھ ایسی نامناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا جو خواتین کی حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس میں سے مائنس کر دیئے کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے تو دونوں پینلیسٹ جو میرے ساتھ ہیں ہم کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا اور آپ دونوں سے گزارش ہے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی جب میں بات کر رہا ہوں لیلہ بیچ میں مت بولیے گا تاکہ پتا چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپنین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپنین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منحہ کر دیا جائے تو میں اس کر رو فرق کے ساتھ مارویس حرمت صاحب کو بولتے بے سنتاں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے میں اس ملک کا بشنہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے چلیں آپ کو باقا دیئے ہیں میچ میں مت بولے تم ماروی صاحبا تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا کو د ہے ہاں Who the hell are you پلیز پلیز آپc جسم دیکھو جاکہ آپ اپنی باری میں بات کریں ماروی صاحب لی تساپ نہیں بات کیا تیگرام کا خیال نکھیں تیرا جسم ہے کیا بی بی بولنے دے ان کو تھکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم آپ کے جسم پر بے حیاء عورت کا جسم پر کوئی تھکتا نہیں ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس واقعہ سا ہوں don't talk bloody nonsense you know you bloody shut up please دیکھیں یہ you shut up please اس فورم میں اس طرح ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کریں ماروی صاحبہ آپ نے اپنی باری پر ماروی کا میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے ماروی صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحصیق ماروی صاحبہ آپ وقت تب ایزی لگ رہا ہوں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواسط جیدے کا پیچھ گا چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا نہیں کوئی مرد اس کے پر خلیل صاحب شگل دیکھا بھی جاں خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال کی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اب احترام کہا سلام کی اور ارز کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بحث سنی آپ نے میں نے بڑے چلے خلیل صاحبہ آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے بریز اپنی باری پہ بات کیجئے گھٹی آرست کھ لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب ان کو چھترائیے میں بات کرتا آپ اپنی بات پوری کریں ٹھیک ہے کریں آپ بات میرا ملک دنیا کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولو نہیں ہو پارے فور دے لاس سیونٹی ٹو جیرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی ہے اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیگی خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی ہیں اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی ہیں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی ہیں کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو باروڈ ایکانومی باروڈ کلچر باروڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ کون باشہور مردے میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علمبردار نہیں ہیں اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ام ڈیووست آئی ام ہیپی بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیوورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان پینتیس چھتیس عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجئے گا کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری ویمن ویر کی آؤٹلیٹ دیکھئے اور ویمن ویر کی آؤٹلیٹ دیکھئے سی دے نمبر سی دے منی ایکسپینڈڈ آن بائنگ ویمن کلوٹس اور سی دے منی سپینڈ آن بائنگ ویر کی آؤٹلیٹ دیکھئے تیزاب گردی بن کرو کیا ہر مرد یہ ہر صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے جی جی میں دیتی ہوں آپ کو جی جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع نہیں میں بلکل بچی بکواس بند کر نہیں پلیز دیکھیں خلیل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک بعد واپس آتے ہیں خلیل صاحب نہیں ہونا ہم نے ایک بریک لیتے ہیں بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیت کہتے ہیں بات ہوئی جو عارت مارش کے حوالے سے اور بریک پر جانے سے پہلے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی گربر ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں ہم جو ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور پڑے لکھے طریقے سے ہی بات کرنی چاہیے بیوزپ لانگویج میں اپنے تمام میمانوں سے کہوں گی کہ پلیز اس کو یہاں پر استعمال نہیں کریں اور سب کی اپنی اپنی رائے ہے کسی کے اوپر کسی کی رائے کو تھوپا نہیں جارہا کسی کو یہ نہیں کہا جارہا کہ دوسری کی رائے کو تسلیم کیا جائے بہت پیشنس کے ساتھ بہت حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے جو ہے وہ آپ سنیے اور اپنی رائے دیجئے ماروی صاحبہ میں ایک بار پھر سے آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اور پلیز میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی اپنی رائے ہے اس کا بہت احترام ہے اپنی رائے دیجئے اور دوسرے کی رائے بہت تحمل کے ساتھ سنیے جی بہت شکریہ آپ کا عائشہ تحمل جو ہے میں نے تو بہت تحمل دکھایا ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھ شک بیٹھا ہے اس میں مجھے گالی تھی ہے تو آپ اگر اسے کہیں کہ یہ اپنے الفاظ واپس لے اس میں معافی مانگیں تو بالکل ٹھیک ہے ورنہ کوئی تحمل نہیں ہے اگلی بات آپ کی جو میں اپنا آرگیومنٹ دینا چاہ رہی تھی بات یہ ہے کہ جو ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے یہ سب کے سب انتہائے بالکل نامہ کل گفتگو ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو عورت مارچ ہے اس کا پوائنٹ یا فیمنزم کا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اندرمیان میں کوئی کچھ گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے اور کوئی جنگ جاری ہے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ بہت اچھی ہے دوسری سائیڈ بہت بوری ہے ایسی پتن کوئی بات نہیں ہے یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں یہ پدر سری نظام کے خلاف جنگ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل جو جبر کرنے والا ہوتا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے بات پدر سری نظام کی ہے اور بات یہ ہے کہ جو تحضاب لے کے کس نے کہا ہے عورت مارچ میں کے ہر مرد جو ہے تحضاب لے کے کھڑا ہوا ہے مرد تو ہمارے ساتھ مارچ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دوزار انیس سے دوزار انیس سے بھی پیچھے چلے جائیں ہم تو بیس سال سے یہ مارچ کر رہے ہیں تو آج ہماری جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چھٹکی کاٹی ہے ذرا زور سے ہماری بچیوں نے اب یہ جو نئی ہماری نسل کی بچیاں آئیں ہیں انہوں نے اتنی زور سے چھٹکی کاٹی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ہمیں تو بہت ہمارے دلی سخون مل رہا ہے جو یہ پدر سری نظام کے علم بردار ہیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ہر مرد تحضاب لے کے کھڑا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ تحضاب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ عورت ہوتی ہے بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جاتی ہوتی ہے ایک کے ساتھ ہوتی ہے دس کے ساتھ یا دس ہزار کے ساتھ ہمیں اس سے نہیں ہے لیکن آپ رپورٹیں پڑھ لیجئے پینل قوامی اورگنائزشن پاکستان کی اورگنائزشن ٹھیک ہے مجھے سینٹر صاحب کی بھی رائے لیے ماروی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ماروی صاحبہ پلیز آپ کا پوائنٹ مطرمہ میں بٹھا ہے ہماری بات بھی تو سنیں سینٹر صاحب بلکل میں آپ ہی کی طرف آنا جاؤں گی سینٹر صاحب ایک تنقید جو آپ کی اوپر ہوتی ہے پلیز میرا سوال بھی لیجئے میں بھی یہاں پر موجود ہوں ایک تنقید جو آپ نے ان کی اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو بغیر وجہ کے اتنا بڑا بنا لیا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں تو ٹھیک ہے ان کو نکلنے دیجئے آپ کے اوپر جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ کبھی جب لڑکیوں کے ریپ ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں تو اتنا شدید رییکشن اس کے اوپر آپ لوگوں کا نہیں آتا جب تضاب گردی ہوتے تو اس کے اوپر رییکشن نہیں آتا جب جوہیز کے نام پر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کو مار دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ رییکشن آپ لوگوں کا کیوں نہیں آتا خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس کے اوپر یہ رییکشن کیوں آتا ہے جی سینیٹر صاحب مجھ سے بات کر رہے ہیں جی جی دیکھئے آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سینیٹ میں اسیمبلی میں جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں یہ قانون ہم نے کہا کہ یہ ہو جائے کہ ان کو سر عام پھانسی دی جائے ایسے لوگوں کو باقی رہیے محترمہ امریکہ سے آئی ہے امریکہ میں تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ماں کو کہتا ہے کہ امی میں کس کا بیٹا ہوں وہ کہتے ہیں میرے کافی آشنا تھے پتہ نہیں کس کا ہے ڈی این اے کراتے ہیں ہم یہ معاشر ایان نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بی بی صاحبہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پیچھے مسجد نبیوی میں نماز پڑھوں جو ایک نماز کے پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو میرے ساتھ نماز پڑھنے سے وہ بہتر ہے نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں پڑھو خدا کے بندے وہ یورپ کی تہذیب ہے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو باقی آج ہم کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس آدمی کو سارے عام فانسی دی جائے ہم اس کو بالکل یہ ہیں لیکن یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے بس ہم یہ کہتے ہیں اپنے حقوق کی بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات یہ ہے ایک اپنین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپنین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیز اور گھٹیا نعرے کو منحہ کر دیا جائے تو میں اس کرو فرق کے ساتھ ماروی سرمت صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا قلیجہ ہلتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیٹ میں مت بولیے چلیں آپ کو تباقہ دیئے ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مردی چلاتا دے ماروی صاحبہ لمیئے اپنا جسم لے کو جا کے آپ اپنی باری پر بات کریں ماروی صاحبہ دن پر Eran بیکر ان ب spectacular Евترم計 اس میں ہے کیا بی بی بولنے دے ان کو ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس واقعہ بلڈی نون سنگیلو بلڈی شراب پلیز دیکھیں یہ پلیز پلیز اس فورم ہے اس طرح اس طرح ہم دیکھیں بہت تحزیب سے بات کریں ماروی صاحبہ اپنی باری پر امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق ماروی صاحبہ آپ تیری احسی کی تحصیل ماروی صاحبہ آپ وقت تبیزی لگو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی پکواشنا چیزے کا بھی چھلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا نہیں کوئی مرد اس کو اپر شکل دیکھا بھی جاکہ خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال کیا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بحث سنی آپ نے آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے پھر اپنی باری پہ بات کیجئے گھٹیا آرست کھ لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب آہ بات کرنے دین کو آپ اپنی بات پوری کریں ٹھیک ہے کریں آپ بات میرا ملک دنیا کی ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولب نہیں ہو پارے فور دی لاس سیونٹی ٹو جیرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لینی ہے خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو بارڈ ایکانومی بارڈ کلچر بارڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ کون باشاور مردے میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علمبردار نہیں ہیں اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان کو ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئیم ڈیووست آئیم ہیپی بھائی خدا پیواز